دیکھئے جیسا کہ ہم نے ختمے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تطوع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کی تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس کا اس کا پسمندر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرد ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی دباغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض ترار دیا نہ اس کے باجماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور صندوق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارات ہوا ہے ان کے احب حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہیں وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رہ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مسجدور بھی کر لے گا لہٰذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت امدہ ہے آپ جب یہ نمدام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کیا یہ بہت اچھی ہے بہت امدہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہل تشریع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشوری رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکت ان کے قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکتیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف تین ٹوز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں ہنفی مالکی شعفی ہنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائن راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائن راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اشتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم لہذا اس میں اجماع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے ہنفی پیدا ہوا پھر مالک کی پیدا ہوا پھر شافی پیدا ہوا اور پھر ہنبلی آخری اور امام عمد ابن حمل بہت بڑے محدث بھی ہیں مسلد عمد ابن حمل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے ان کے ہاں بھی بیس رکعتیں ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہیں اس کی بیس رکعتیں ہیں لیکن اہل حدیث صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفاہ کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا لیکن اس بیس رکعت نماز سے عدا کرنے سے جو کہ زیادہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹا رکھتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کا حق عدا نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضی ہے قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہہ دیا گیا اِنَّا رَبَّكَ يَعْنَمُ اَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلَسِهِ اللَّيْلِ اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئی کہ ایک گھنٹے اب کس کے زمن میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے منع کیا لا تفعل مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر ابن العاص بھی صحابی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا ہے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما ویقول القرآن قرآن کیا کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نین سے روکے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے ہیں فیو شفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللہ